اس کے علاقے کو کبھی نہیں کرتے گا آپ نے بجوائے تھے نا وہ آدمی آپ نہیں ہیں نا آپ اس کے تو ایسے نہیں کر سکتے باپ نہیں ہیں آپ اس کے جو باپ کرتے ہیں اسے ویلکم ٹو آور چینل دوستو ڈراما سیریل خواہیہ بہتی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ یہاں پر اب آنے والی اپیسوڈ میں جندل خان تو پکڑا جائے گا اس کے پاؤں پر جو گھولی لگ جاتی ہے اس وجہ سے وہ نہیں بھاگ سکتا یہاں پر وہ آبادل خان سے یہی کہے گا کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ میری فکر مت کرو میں نے اپنا باپ کا بدلہ لینا تھا میں وہ بدلہ لے چکا ہوں آبادل خان یہاں پر بلکل بھی نہیں چاہے گا کہ وہ جندل خان کو اس حالت میں چھوڑ کر چلا جائے لیکن اسے اپنی جان بھی تو بچانی ہے کیونکہ اس نے اپنی دشمنوں کو صفیہ بھی تو کرنا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر وہ سمجھ جائے گا کہ جندل خان اب نہیں بھائی سکتا اس کے ساتھ وہ نہیں بھاگ سکتا اس لئے یہاں پر آبادل خان وہاں سے فرار ہو جائے گا جس کے بعد جندل خان کو چنار خان اور اس کا بیٹا پکڑ لیں گے اور یہاں پر چنار خان بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتا ہے جندل خان سے کہتا ہے کہ تو تم ہو ہمارے خاص دشمن تم نے آخر ایسا کیوں کیا جندل خان کہتا ہے کہ میں نے اپنا بدلہ لیا ہے تم لوگوں نے میرے باپ کے ساتھ جو ظلم کیا تھا اس کے ساتھ جو ایسا بھی کیا تھا میں نے تمہارے بھائی سے وہی بدلہ لے لیا ہے اب میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں اب مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے میں مار بھی جاؤں نا پھر بھی مجھے اپنا بدلہ مل چکا ہے چنار خان اور اس کا بیٹا برلاسکان بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتے ہیں وہ جندل خان کو ایک درخف کے ساتھ باندھ دیتے ہیں جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو کر دونوں ہی اسے گولیاں مار دیتے ہیں اسے چلنی کر دیتے ہیں یہاں پر جندل خان اپنی جان گواہ بیٹھتا ہے لیکن بازل خان ابھی بھی زندہ ہے وہ ایک ایک کر کے یہاں پر آگے برلاسکو ختم کرے گا ڈراما سیریل خیب دوستو بہت زیادہ انٹریسنگ بن چکا ہے یہ سارا کچھ آپ آنے والی پیسیوڈ میں دیکھیں گے ویڈیو کو لائک اور مارے چینل کو سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولنا تاکہ اس ڈراما سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ ہم آپ تک لے کریں جل سے جل تھانکس اور واشنگ خدا حافظ